بسم اللہ الرحمن الرحیم اپور میریس کرنا ہے ٹرے کو اچھے سے گریز کرنے کے بعد اس طرح سے اپنے بیلن کو بھی اچھے سے آئل گریز کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس سے اپنی چکی کو سپریٹ کرنا ہے تو چلی چلتے ہیں فرہ فر سے اپنی چکی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے پین لیں گے جس میں ہم کو ڈال دینا ہے اپنے سفید تل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے ہم نے روشٹر کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جب یہ تھوڑے سے کریز کرنا سٹارٹ ہو جائے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا سے انہیں کلرڈ آنے لگے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھتے ہوئی یہ سٹیپ ہم کریں گے تاکہ ہمارے جو سپیہ تیل ہے یہ جرے نہیں تو یہ ہم نے جو ہے کوانٹیٹی میں ٹو فٹی گرامز لیے ہیں یعنی کہ ڈائی سو گرام ایک پاؤ تو اس طرح سے ہم نے لیے ہیں اس کی میجرنگ تو اسی حساب سے ہم گر بھی لیں گے یعنی کہ جب تیل کی چکی یا کوئی بھی چکی بنائیں اس میں دونوں چیزوں کی کوانٹیٹی جو ہے بلکل ایکول رکھیں تو بلکل پاپیکٹل چکی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے جب یہ تھوڑا تھوڑا سا کلر چیند کرنے لگیں گے اور چھٹکنے لگیں گے پھر ہم اسے نکال لیں گے تو یہ سٹیپ کرنے سے چکی جو ہے بہت زیادہ کرسپ بنتی ہے تو اس لئے اسٹیپ زلٹی جئے گا تو دیکھیں ہمارے جو سفیت تیلیں بہت ہی اچھی سے روشٹیڈ ہو چکے ہیں جب ان میں سے بہت پیاری سے ایک بینی بینی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اور یہ اچھے تھکنے لگیں اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سے پھول جائیں گے تو اس سٹیج پر فلیم کو آپ نے کر دینا ہے اوف اور اسے نکال لینا ہے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے دیکھیں اس فیت تیل کو ہم نے نکال لیا ہے اور اسی پین میں ہمیں ڈال دینا ہے بناسپتی گی میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اگر سے آپ کے پاس دیسی گی ہو تو بھائی آپ وہ یوز کیجئے گا تو اب اسے ہم نے میلٹ کر لینا ہے فلیم کو یاد رہے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے تو دیکھیں گی بہت ہی اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب اس میں جائے گا گھر گھر کی مقدار بھی ہم نے ٹو فپٹی گرام بھی لینی ہے بلکل اس کے اکورنگ لینی چاہیے ساری ہمیں تو دیکھیں گھر کے پیسی جو آپ نے اسے چھوٹے چھوٹے سے کر لینا ہے تاکہ یہ پٹا پٹ سے میلٹ ہو جائے وہ بلکل بھی جلے نہیں دیکھیں اسی گھی میں ہم اسے میلٹ کریں گے پانی کا بلکل بھی یہاں پر استعمال نہیں کریں گے ورنہ بہت زیادہ ہم اسے ڈرائے کرنا ہوگا تو اس لئے ہم جس گھر کو یہاں پر میلٹ کر لیں گے اچھے سے سلم کو میڈیب ٹو لو رکھتے ہوئے دیکھیں گھر جب اسے پرفیکٹلی اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں سے ون بائی فور ٹی سپون جو ہے بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا کھانے والا ڈالنا ہے جسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اور اسے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس سے کیا ہوگا یہ بہت زیادہ فلف ہوگا اور بہت زیادہ نرم ہمارے چکی بنے گی بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوگی اور دانتوں میں بلکل بھی نہیں چپکے گی تو یہ ڈالنے سے ہمارے بیکنگ سوڈا ڈالنے سے اس کے بہت سارے اس میں فائدے ہوں گے تو اس لئے ہم نے اسے اٹ کیا ہے تاکہ بلکل بھی دانتوں کے چپکے نہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے فلف ہو گئی ہے اب ہم نے اسے پانی میں بھی چک کرنا ہے تو ابھی اسے ہم پکائیں گے اچھے سے تو اب ہم اپنے گھر کی جو ہے کنسٹنسی چک کریں گے اس کے لئے ایک چھوٹے سے بال میں آپ نے اس طرح سے پانی لے لینا ہے دیکھیں اب تھوڑا سا اس میں ہم اٹ کریں گے اس طرح سے تو ابھی میں سے نکال کر دیکھیں گے اگر یہ دیکھیں یہ پھیلا نہیں ہے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سے ٹوٹنے لگے پرفیکٹلی اس کی کنسٹنسٹی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹلی سیٹ ہو چکی ہے اگر یہ پھیل جاتا ہمارے بال میں تو بالکل بھی اس کی کنسٹنسٹی وہ پرفیکٹ نہیں ہونی تھی یہ ٹکک سے آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھے سے یہ ٹوٹا ہے تو بالکل پرفیکٹ ہے اس سٹیج پر آپ کو اٹ کر دے رہے ہیں اپنے تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے سارے اٹ کر دیں گے اور ابھی میں ہم مکس کریں گے اس طرح سے اچھے سے اتنا مکس آپ کو کرنا ہے کہ یہ ہمارے جو سپیہ تیل ہے بہت اچھے سے گورن میں کوٹ ہو جائے کوئی بھی تیل نہ رہے اس طرح سے فلیم کو آپ میڈیم ٹو لوڈ رکھتے ہوئی یہ پروسس کرنا ہے تیل جو ہم بہت اچھے سے گورن میں مکس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر کر کے اپنے سے مکس کرنا ہے اس طرح سے اور ابھر یہ ٹری میں ہم نکال لیں گے جب آپ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جب اس طرح سے یہ سمٹنے لگے اس طرح سے تو ابھی اسے ہم نکال لیں گے فوراں سے اپنے گریس کی ہوئی ٹری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے میں سے نکال لیں گے دیکھیں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے دھیان سے اس طرح سے تو بھی ہم اسے چمچ کے مدد سے پھیلائیں گے پہلے بعد میں ہم اسے بیلر کے مدد سے پھیلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ایکوالی اس طرح سے بلکل پھیلائیں گے کیونکہ یہ والی چکی جو تھرچی پتلی لیئرز کی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہی اس طرح سے اندر کٹتے ہوئے بلکل ٹرے سے باہی نہ جائے گرم ہوتا ہے تو فورا سٹ کرنا ہوتا ہے وہاں بہت زلدی سے تھندہ ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا مکسچر اس طرح سے تو اب ہم اسے بیل لیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا س میں نے بھیلہ ہے اس طرح سے تو دیکھئے اس طرح سے اچھے سے بیلہ چاہ میں نے سپریٹ کر لیا فوراں سے ہم کٹنگ کر لیں گے نائف کو تھوڑا ساپنی اویل گریز کر لینا ہے کٹنگ کرنا فوراں سے سٹارٹ ہم کرتے ہی اس طرح سے کیونکہ یہ سٹپ پہلے ہی کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ بعد میں سیٹ ہو جائے تو کٹنگ بلکل بھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھئے ہماری تیل گر چکی کی جو ہے کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے ٹین منٹ کے لیے ریسٹنگ پر چھوڑ دینا ہے روم ٹیمپریچر پڑ یا پھر پیج میں کچھ بھی تو آج کل موسم بہت اچھا ہے روم ٹیمپریچر پڑے میں اسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کی فائنل لک جو ہے آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی تو ملتے ہیں آپ کو ٹین منٹ چلیے اب ہم چکی کو نکالتے ہیں کیونکہ یہ کافی حد تک تھنڈی ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے نائف سے الگ کریں گے پہلے مرام مرام سے اسے یہ دیکھئے اس طرح سے کتنے حرام سے دیکھا آپ نے الگ ہو گئی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہماری زبردستی تلگور کی چکی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹر کو دبانا مت بھولئے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بری مسئیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ٹھینکس فور واشنگ